مہمانہ خصوصی مہدرم عبداللہ خان یعزی صاحب پرنسیپل سرسید صالح شنوال فٹی مہدرم پرنسیپل وائس پرنسیپل مہدرم سرزائق رام ججز صاحبات اور تمام طلبہ کو اس بابرگر اور پرنور محفل میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید جاتی ہیں میں تمام مہمانہ گرامی کا تہدیل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس بابرگر محفل میں تشریف لائیں اور ہمارے حصلوں کو تقویت لاشتی میرے نہایت واجب الاترام سامانی زیوکار اور علباب علم و دانش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے محمد الباس نصیق اور میں ہو پری میڈیکل ورم کا طالبی رم اور یہ ہے میرے ساتھی اسلیل علی ملک پری انڈیننگ کروز دی مہورت کی نزاگت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی اس پاک اور مابرگر محفل کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا محفل کا آغاز باقاعدہ سے تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے تلاوت قرآن پاک کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں کالیج آف سائنس کے اسسسٹنٹ پروفیسر کمپیٹر سائنس وقاس احمد صاحب اسسسٹنٹ پروفیسر کمپیٹر سائنس وقاس احمد صاحب اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے بے شک ہم نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حیر و فضیلت میں پہ انتہا قسرت بخشی ہے بس آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیں یہ حدیعہ تشکر ہے بس آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بے نسل اور بے ناموں نشان ہوں گے صدق اللہ العظیم اللہ علیہ وآلہ وسلم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین والزیدون وآلہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم والقیم والسیم والمبسیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلم اور اس کی تلاوت کرنے کا نہایت عجل رکھا ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو ہر حرف کے بدلے دست نگیاں دیتا ہے میں یہ نہیں کہتا علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک لام ایک اور میم ایک حرف ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدل بدل میں اکل باروں کے لیے نشانیاں موجود ہیں کا مقابلے میں شریک اگلے طالب علم محمد عاصف پری میڈیکل ٹو سے قرآن پاک کی تلاوت کی ثابت حصد کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا موسیقی 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 ایک بقائدہ کتاب کمانے کی وجہات بھی لکھ دی اور سملنے کا طریقہ بھی بتا دیا دینے کا بھی گرنے کی وجہات بھی لکھ دی اور سملنے کا طریقہ بھی سکھا دیا اور اسی کتاب کی آیات کا بے انتہا سواب بھی لکھ دیا کرم کی انتہا کر دی تلاوتِ قرآن پاک کی ساتھ تاصل کر رہے ہیں محمد جنہ دباسی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم والدین والزیتون وطور سنین وغاذا البلد الامین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْبِيمِ مَرَدَدْنَا مُأَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِهَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَاكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ صَدَاكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ وَالْتِينِ وَالْزَّيْطُونِ وَطُورِسِنِ وَهَذَا الْبَلَادِ الْعَمِينَ لَقَدُ خَلَقُنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُبِيرِ ثُمَّ عَدَدْنَاهُ أَسْحَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجِرٌ غَيْدُ مَمْنُوحٌ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْتِينَ فَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَوِّينَ صَدَقُ اللَّهُ بِالْتِينَ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْتِينِ وَالْزَيْدُونَ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقُدْ خُلَقُنَ الْإِنسَانَ يَا نَفِي أَحْسَنِ تَقْبِينَ ثُمَّ رَدَدْنَا مُوَسْفَلَ سَافِلِينَ إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أدھر غير محنون إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم سلام آیا قیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے عدب قال آمنوا وعملوا الصالحات فلهم چلا ہے الفق کے راستے پر یہ کون سر پہ کفل پیٹے چلا ہے الفق کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون دیئے ہے تیرا مایا ذه مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لی جے غلام آیا ذه مقدر جوہ بھی تو قلم بھی تو جوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب جوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبت آب کی نرنگ گمبت آب کی نرنگ تیرے محید میں حبا جوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب عالمِ آب و حاک میں عالمِ آب و حاک میں جوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب شوکتِ سنجر و سلیم شوکتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون بکر جنے دوبا یزیم بکر جنے دوبا یزیم تیرا جمال دے نکاب لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب شوک تیرا اگر نہ ہو شوک تیرا کر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی اجاب میرا قیام بھی اجاب میرا سجود بھی اجاب جوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب تیری نگاہ ناز سے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جوستجو عقل غیاب و جوستجو عقل غیاب و جوہ بھی تو عقل غیاب و جوہ بھی تو تیرا وجودِ القطاب ہمارے تمام ساتھی اپنے اپنے سلائے دولار محمد بار ہیں تو گجا من گجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر ہے میں بھڑکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاند پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاند پر اور تیری راہ گزر سدرت المنتحہ تو گجا من گجا تو گجا من گجا نادی رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لئے تشریف آتے ہیں حبیب اللہ خان پری میڈیکل من سے کھندے پہ کملی کالی میرے نبی مکرم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے ماں نبی کی جب یہ شکم میں آئے کہتی ہے ماں نبی کی جب یہ شکم میں آئے فتروں نے دی سلامی بادل کریں حسائے کمرین چونچ کولی مجھ سے یہ آکے بولی کمرین چونچ کولی مجھ سے یہ آکے بولی آئیں گے تیری جولی میرے نبی مکرم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولی حلیم تیرا اے آمنہ یہ دل پر بولی حلیم تیرا اے آمنہ یہ دل پر دیکھا نہ آنکھ نے کوئی ایسا حسین گوہر غم کا ہوا سفایا جب چوم کر اٹھایا پھر سینے سے لگایا میرے نبی مکرم میرے نبی مکرم میرے نبی مکرم صلی اللہ وسلم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لہب کے ہواری جو آج بھونکتے ہیں وہ لہب کے ہواری جو آج بھونکتے ہیں خاکے بنا کے اپنے ہی موں پہ تکتے ہیں اندوں کو کیا پتا ہے پھونکوں سے کب بجا ہے اندوں کو کیا پتا ہے پھونکوں سے کب بجا ہے ایک نور کا دیا ہے میرے نبی مکرم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے دلوں کی کھیتی ہری بری ہے یہ کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دلوں کی جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا دلوں کی جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکونے جہاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکونے جہاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے یہ کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے نبی کو پنا خدا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو حہلِ ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ کون نے آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے مدینہ مدینہ مصر جود و سہا ہے مدینہ مصر مصر جود و سہا ہے مدینہ 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 مصر 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 میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ہری شیعظم سے جیس کی بڑی شان ہے اور روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پروانہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں جس کی پہچان ہے اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے میری حلفت مدینے سے یوں خی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے محبتوں کا سلائے سے کون دیتا ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری کہا وہ عرض مدینہ کہا میری ہستی یہ حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے یہ حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے حضور میں بھی تو ساری بہار آنکھ سے ہے کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آنکھ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آنکھ سے ہے لطف آیا لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی مینیں لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی کھل مٹھا رنگے جمن اور پھولوں کو رانائی ملی چادر زہار آتا سایا ہے میرے سر پر نصیر چادر زہار آتا سایا ہے میرے سر پر نصیر فیض نسبت دیکھئے فیض نسبت دیکھئے نسبت بھی زارائی ملی ملی کھل اٹھا رنگے چمن اور پھولوں کو رانائی ملی اکسے روئے مصطفی سے ایسی زیبائی ملی سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظر پیچھاؤ پل کے عدب کا عنا مقام آیا زہے مقدر یہ کون سر پہ کفل پیٹے چلا ہے علفہ کے راستے پر یہ کون سر پہ کفل پیٹے چلا ہے علفہ کے راستے پر فرشتے حیرہ سے تک رہے ہیں یہ کون دیئے تیرا مایا فرشتے حیرہ سے تک رہے ہیں یہ کون دیئے تیرا مایا زہے مقدر یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بھلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بھلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظرے پیچھاؤ پل کے عدب کا آلام کام آیا زہے مقدر اسی کے ساتھ مقابلہ مجھنے نا اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے میں تمام ججس سائیوان سے ادارش کرتا ہوں کہ وہ انتائی پراتب کریں اور اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں پسیتہ پردہ شریف پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں ملک آیاز قرآن کے ساتھ ہیں ملک آیاز قرآن کے ساتھ ہیں سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑ تو مارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑ تو مارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے ہی کموں کو گلے کون لگا لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے ہوتے اور بیدا میں ہی بک جائے بازار نبی میں بیدا میں بیدا بیدا ہی بک جائیے بازار نبی میں کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی شان کے سودے میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے کالی پولیشن جنید برکت تشریف آئیے جنید برکت ہوتے ان کے دل سے خردون آئیے وہ دنما کے چیئے پہنے میں اپنے استاد مانتا ہوں سفدر صاحب کو انہوں نے مجھے عزت بخشی اور اس سے ثابت واقع استاد استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کو عزت بخشنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے ہیں میں نے ایٹین تھری میں جب سرسید کالیج جائن کیا ایز ایلیکشورٹ اور جسٹ ایم ایسی کمپلیٹ کر کے اور میں پہنچا تو اس وقت سٹوڈنٹس کی طرح ہی لگتا تھا اور سفدر صاحب ہاتھ سے پھگڑ کے اپنے ڈپارٹمنٹ ملے جانا اور پھر کلاس تک پہنچانا ڈائٹ کرنا تو پھر ساری زندگی اللہ نے ایسا چانس دیا ہمیں ساری زندگی کٹھے رہے سرسید کالیج کے اندر اور خوشیوں کی اتحاد یہ کہ پہلے سردر صاحب پرنسپل بنیں اور ہمارے فدیس کے ہی لوگ پرنسپل بنیں اور آخر اللہ نے ہمیں مجھے بھی پرنسپل بنا دی ہے بڑی عجیب ہیں ان لوگوں کی دعائیں جو عرصہ بھی سرسید کالیج میں میں نے گزارا سر نے زیادہ گزارا میں نے 35 سال میں نے گزارے سر نے زیادہ گزارا تو ایک ہی مشن ایک ہی دن محنت محنت اور محنت جو کچھ بھی سکھایا سٹوڈنٹس کو خود بھی سکھا سٹوڈنٹس کو بھی سکھایا اور اللہ نے بہت بلیس کیا جس ادارے میں میں نے سر نے اتنا عرصہ گزارا وہ ایک ایگزیمپل بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی نیڑالی بات ہی جہی ہے کہ سٹوڈنٹس اور پیچرز کی کوارڈینیشن بہت زیادہ بہت زیادہ ریسپونسیور سٹوڈنٹ اور بہت زیادہ محنت کرنے والے سٹوڈنٹ سر نے بھی اپنی تقریر میں وہ بہت کچھ کہہ دیا سر کچھ کہہ دیا بلکہ میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا چونکہ یہ سٹوڈنٹس کی محفل ہے اور انہیں کے لئے ہم آئے ہیں یہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے اسازہ کی طرف سے آپ سب بہت لکی لوگ ہیں مجھے سر کا پتہ ہے سر کی آگے جو ٹیم ہے اس لحاظ سے آپ بہت لکی ہیں اور پیرنٹس کے لحاظ سے بھی بہت لکی ہیں آپ پہ ماشاءاللہ اتنا خرچہ کرتے ہیں تو یہ آپ لکی لوگ ہیں ایک فیکٹر ہے وہ آپ کی درف جاتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بات سیدھی ہو نہیں سکتی آپ کے مستقبل کی جب تک آپ خود محنت نہیں کرتے ہیں یہ پتھر پہ لکیر والی بات ہے بیٹا آپ کو سبدر صاحب پڑھائیں میں پڑھاؤں کوئی پڑھائے عرصت کو پڑھائے لیکن جب تک آپ محنت نہیں کرتے اس کا کوئی بھی ریزلٹ پاسٹیو نہیں ہو سکتا میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا بہت مہنتی سٹوڈنٹ بے سک ان سے بہت زہین پیچھے رہ گیا لیکن محنت والے جو بچے ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ سارا ایک فیکٹر اور ڈسیپلین کلاس میں ڈسیپلین کالیج گردہ ڈسیپلین اپنی لائف میں ڈسیپلین ریسپیکٹیبل ٹو یور ٹیچرز پیرنٹس ایک بہت یونیورسل ٹھچ ہے باعدب با مرا بے ادب بے مرا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا کرینا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کے لئے اپنے ٹیچرز کے لئے باعدب اس کے بعد اگلی بات ہوگی محنت کریں گے اللہ اس کو بہت 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 بڑھائے گا آپ کو اللہ نے بہت ترکیہ دینی ہے محنت شکت ہے بیٹا محنت شکت ہے اس کے بغیر کوئی بات نہیں بن سکتی موجودہ داؤں میرے دور سے جسندر صاحب کے دور سے مشکل ہے آپ کا داؤں آج کمپیٹیشنز کا دور ہے اور کمپیٹ کرنا ہے آپ سمجھے پورے پاکستان کے ساتھ صرف اس کاللج کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا گی یہ ہم کلاس ویلوز ہیں اور ہمارا کمپیٹیشن ہے نہیں لائف کے اندر پریکٹیکل لائف کے اندر جب آپ جائن کریں گے ان ہوں گے تو آپ کا مقابلہ پورے پاکستان کے بچوں سے ہوگا صرف اپنے ان ساتھیوں سے نہیں ہوگا جب کمپیٹیشنز اتنا ہائی ہو گیا کہ آج ایک ہزار نمبر لینے والے بچے کا میڈیکل میں ایڈنیشن نہیں ہوتا ہے ذرا عجیب سی بات نہیں لگتی تو میرے دور میں تو ایسا نہیں تھا اور سمپل فسٹیویجن بھی انجیننگ بھی جا رہے ہیں اور میڈیکل میں بھی جا رہے ہیں آپ کا دور اس لحاظ سے مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے اور ڈیلی لائف میں کچھ فیکٹرز ایسے بھی ان ہو گئے میرے سمیں ہر بچے کی جیت کے اندر موبائل ہے پتنیں پیرنٹس میں نور ہیں یا بچے کو اتنی ہی زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اس کے بغیر اس کا کوئی سٹیپ چلتا نہیں آگے یہ بیماری ہے میں جب پرنسپل کی سیٹ پہ بیٹھا سرسیت کالیج کے اندر تو ایڈمیشنز کے وقت ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے پیرنٹس کے ساتھ سٹوڈنٹس کا ایک گروپ بھی کڑا ہے ان کے پیرنٹس بھی بڑھاتے ہیں میں آپ کو سامنے بڑھاتے ہیں ان سے باتیں ہوتی ہیں تو پیرنٹس سے میں نے ایک ہی بات کی جتنے سال میں میں رہا ہاں پہ کیا آپ ان سے موبائل لے سکتے ہیں ان دو سالوں کے لئے کیا ان سے کمپیوٹرز کام کے لئے ہو سبجیکٹ کے طور پہ ہوتا الگا بات ہے لیکن صرف انجائیمنٹ کے لئے ہے تو کیا ان سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں تو پھر میں لکھ دوں گا کہ یہ ڈاکٹر بھی بنے گا یہ انجینئر بھی بنے گا یہ سب کچھ بن سکتا ہے جس سبجیکٹس کے اندر اس نے فالق دیا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کوئی ایسی عجیب چیز ہے کہ میکسیمم ٹائم اس پہ کنزیم ہوتا پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹے گزر جاتے ہیں ادھر ہم گھنٹہ بھیٹھے ہیں تو ہم تھکے ہیں موبائل کے ساتھ کھیلت ہوئے گھنٹوں گزر جاتے ہیں گھنٹہ نہیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں کوئی بات نہیں اور وہ تو علم کے بات تو وہاں پہ نہیں ہے knowledge کی بات تو نہیں ہے information کی بات ہو سکتی ہے information مجھے بڑی مل گئی وہ تو علم کی ہمیں ضرورت ہے information ملتی جاتی ہے زندگی کے اندر جو جو بڑے ہوتے جائیں گے information ملتی جائیں گے آپ کے کام کے لئے علم اور اس کے لئے مہدر میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ اپنے اسازر کے لحاظ سے خوش قسمت اپنے پیرنٹس کے لحاظ سے خوش قسمت آپ اپنے آپ کا جب نمبر آئے گا آپ کا جب اپنا نمبر آتا ہے اس میں آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کتنی محنت کرتے ہیں یہ سب سے main criteria ہے لائف کے اندر اس کی کامیابی کا بیٹا ہے اسی لئے میری جو آخری گزارش ہے کیونکہ سکوڈنٹس کی بھی حفل ہے تو میری آخری گزارش جہی ہے محنت کریں اپنا وقت بچائیں فضول کاموں سے اپنا وقت بچائیں اور اس کو قیمتی بنائیں اپنے سبجٹس کے اوپر میکسیمم سکوڈنٹ جو ہیں میڈیکل کمپیوٹرز یہ سینس کے فیلڈ ہیں بہت بڑے فیلڈ ہیں بہت بڑے فیلڈ ہیں اور آج کل کے بچے یقیناً بہت محنت کرتے ہیں لیکن میں نے پہلے ایک criteria رکھا ہے کہ آپ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہزار والا بچہ بھی جو ہیں اور اس کے پیرنس بھی پریشان ہیں پتہ نہیں اس کا داخلہ ہوگا میڈیکل کے اندر کی نہیں ہوگا انجیننگ میں ہوگا داخلہ کی نہیں ہوگا نٹی ایس ٹیسٹ میں ایک کتنا نمبر لیتا ہے کتنی قردہ بھی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو وقف کر دیجئے دو سال آپ کہیں بھائی نیٹھی سی جیل کے اندر رہتا ہوں اپنے آپ کو وقف کر دیں اپنے لئے کرنا ہے نہ پیرنس نے آپ سے پیسہ ماننا ہے ایک روپیہ نہ اساس نے ماننا ہے میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنس کو کہا کرتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے پھر بھی آیا کرنا ہے چاہے میں اپنے پلے سکل ہوں گا استاد کہہ رہا ہے کہ آپ آئیے گا ہمیں خوشی ہوگی اور چاہے اپنے پلے سے پھلوں گا آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ آپ مجھے چاہے پھلائیں نہیں استاد تو اس طرح ہوتے ہیں کبھی بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں ہوگی میرا یہ کام کر دو یا میرے یہ جنے پلا دو نہیں اور خوشی یقیناً پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن میں نے جو 35 سالس کے اندر جو کچھ سیکھا ہے میں نے کہا میں نے جو کچھ پایا ہے استاد کو کہیں زیادہ کچھ ہوتی ہے میں ایون پیرنٹس ہی دیا جب وہ دیکھتا رہے ہیں آپ کی کامیابیوں کو ہم ریشنز دیتے ہیں میرا فلانس ٹوڈنٹ یہ جج ہے میرا فلانس ٹوڈنٹ انجینئر ہے میرا فلانس ٹوڈنٹ جنیل ہے ہمارا تعلق جو سخصیت کالے سے اس میں یہ بردی والی سائٹ زیادہ ہے تو کیا میں کیا سردر صاحب ہمارے کتنے سٹوڈنٹ جنرل ہیں اس وقت بھی ماشاءاللہ جی ایج کیوں کے اندر سرسید کالیج کے کم از کم بیس بدے بیٹھے ہیں سارے جنرل ہیں کوئی لیفٹینٹ جنرل کوئی ایک سٹوڈنٹ کو چھوڑ کے وہ سرسید کالے میں ملنے آ گیا جنرل صاحب اور کسی کو کبھی ٹیلی فون نہیں کیا اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے رسل کے میں اس کے پاس جا کے ریکویسٹ کروں پوری زندگی کے اندر جو ملنے آ جائے بڑی بات ہے اور پھر خوشی کی انتہا ہوتی ہے جب ایک کامیاب انسان اتنی بڑے سٹیٹس کا انسان ہمیں ملنے آئے کالیج کے اندر آئے گھر کے اندر آئے تو پھر ہم ظاہر ہے یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے ہم اس پیت راتے ہیں ہم بڑے ریفٹن سپورٹ کرتے ہیں میرا یہ شاکر اور بھائی ہمارے لئے صرف اتنی بات ہے استاد کے لئے آپ سے صرف اتنی بات ہے اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور وہ کامیابی آپ کی صرف صرف نینت کے اندر اس کے علاوہ کوئی ٹوٹ کا تعویز کچھ بھی نہیں پیرنٹس کی عزت کریں خدمت کریں اسازہ اکرام کی عزت کریں انتہا کی کیونکہ اللہ اس پر بہت راضی ہوتا ہے بات اور بامنا اسی وجہ سے کہا گیا ہے جو اپنے اسازہ کی عزت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس نے پہنچ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور نواز دیتا ہے یہ میری بات جا پیٹھیں آخر میں میں ان تمام سوڈنٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اس خوبصورت پاک اور پاکیزہ محفل میں جنہوں نے پارٹی سپیٹ کیا بیٹا یہ بہت بڑی بات ہے سارے سوڈنٹس اس ٹیج کو یوز کیا کریں زندگی میں یہ بھی بہت اس کی بھی بڑی امپورڈنس ہے سٹیج پہ آکے بول نہ جائے ایک منٹ چاہے دو منٹ یہ سارے سوڈنٹس کے لیے یہ ضروری بات ہوتی ہے یہ ضروری بات ہے تو جب آپ تھوڑا تھوڑا فارٹی سپیٹ کریں گے چاہے وہ ناب کے اندر ہے چاہے وہ قرد کے اندر ہے تو آپ ہیسیٹیشنز ختم ہوتی ہے آپ آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیتے ہیں پھر کہیں سپیچ کے اندر آ رہے ہیں تو یہ ضرور حصہ لیا کریں صرف میڈیکلز کی کتابز کے اندر جائے لینڈنگ کی بکس کے اندر ہی نا آپ نے آپ کو کھپا دیں یہ بھی بہت زندگی کے اندر بہت ضروری چیز ہے کئی سٹیج آتے ہیں جس میں آپ کو جہاں آکے بولنا پڑتا ہے تو یہ ایک ایمپورٹن فیکٹر ہوتا ہے اس لئے اس میں پارڈسپینٹ کیا کریں اور خصوصی مبارک بات جو انعام یافتہ لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آوازیں سب کی بہت ماشاءاللہ اچھی آوازیں ہیں اور اس چیز کو کانٹینیو بھی کرنا ہے پیرت والے اس کو کانٹینیو کرنا ہے جہاں آپ اللہ کا قرآن پڑتے ہیں اللہ کے رسول کی ناپ پڑتے ہیں اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے اس سے کوئی بڑا درجہ نہیں ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک اللہ کے ولی کی بات آخر میں بتاتا ہوں مولانا لہوری کے نام سے وہ مشہور ہیں مشہور تھے ان سے کسی نے سوال کیا قرآن پاک اتنا بڑا تیس سپارے کوئی مختصر سی بات بتا دیں انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سٹیشن پہ ہوتا گاڑی کے پیداک پہ میرا ایک پاؤں ہوتا تب بھی میں کسی بندے کو جو چاہتا کہ مجھے قرآن کی مرز بتا دو تو میں اسی ایک مایکرو سیکنس کے اندر بتا دیتا کیا فرمانے لگے اللہ کو خوش کریں اس کی عبادت کرتے اس کے رسول کو خوش کریں عطاعت کرتے اور انسان کو خوش کریں خدمت کرتے کہاں سے شروع کریں گے گھر سے اپنے پیرنٹ سے پھر اسازہ سے پھر رشتداروں میں پھر پورے معاشرے میں خدمت جس رنگ میں بھی ہو خدمت یہ قرآن کا مرز کہ انسانیت کی خدمت تو اپنے آپ کو انکاموں کے لئے تیار کریں بہت میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں اللہ آپ سب کو بہت 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 عزت دے تکرین دے میرے سٹورنٹس کو اللہ بہت بڑے بڑے درجات دے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ طبالی پورے کتو میں میں اسلامن Person将 بات چرو اسلامنię سر ڈبانٹس نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اُولا پر نت پر باشت خادم کیا کہ آپ کی آختusstば ittیکھان سٹرہی محمد اللہ عجب اللہ عرقب ماشاءاللہ آج کی تقریب جو وقاسہ کی کاوشوں سے اور ان کے دیئر جتنے بھی دوستہ حباب ہیں اور ان کی محبتوں سے آج سلطانہ پانیشنل جو بزمین مہین کے لئے میرا آتے ہیں نکار کیا گیا اس میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت مہیند کی اور بہت دگن کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور سائے انہوں نے بہت اچھا ارگنائز کیا اور اپنے جو سوال ان کی تلاوت کے مطابق کیا تو ماشاءاللہ انہوں نے تلاوت بہت کونپڈنس کے ساتھ دیکھر اپنے تلاوت کے لوازمات کو دیکھتے ہوئے اور بہت محبت کے ساتھ اور کونپڈنس کے ساتھ انہوں نے تلاوت کیا انہوں نے پیش کی تلاوت اور سب سے زیادہ یہ کہ ارگنی کا ترجمہ جو انہوں نے پیش کیا وہ کمال ہمانے ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکتے ادا برمائیں اور مزید آپ کو عزتوں سے نماز دیں اچھا آپ کا ساتھ کیا ہے ان کی تلاوت کے بارے کیا آپ کے ساتھ کیا ہے ساتھ نے بتا دییا ساتھ کیا ہے اچھا آپ کے لئے یہ باعث مغفرت بنائیں اور اس کو جاری رکھنا ہے مزید کوشش کرنے یہ اسلام صاحب تھے اور یہ ہمارے فیزک کے لیکشئر ہے جناب باسی صاحب اپنے حیالات کے آزار سنبھا رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس کو پڑھنے کی قفیق ادا منمائیں ومات مفیق اللہ بیلہ موسیقی 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 موسیقی